ٹرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل دی پر عبادت کی وجہ سے نورانیت کا آ جانا یہ کوئی سی کے حاکت پہ ہونے کی علامت ہے چہرے پہ نورانیت جس کی آئی بھی ہے نا اس بندے کو میرے سامنے آپ لے ہیں میں اس کے مخالف کے سامنے کھڑا کروں گا اور اس سے پوچھوں گا میں کٹر قسم کے بریلوی سے پوچھوں گا تارک جمیل صاحب کے چہرے پہ نورانیت ہے وہ کیا کہے گا اور میں کٹر دیوبندی سے پوچھوں گا کہ لیاس قادری صاحب کے چہرے پہ نورانیت ہے تو مان جائے گا نہیں مانے گا اور میں آپ کو بتاؤں امام خمینی کے چہرے پہ نورانیت کوئی نہیں تھی شیعہ کے اس وقت بھی جتنے ہیں تو اڈے سارے سنگیے انہوں زیادہ سونے جائے تو سنگیے انہیں مان لے نہیں میری ویڈیو کے نیچے کئی لوگوں نے کمٹس کیے تھے کہ یار جینیس صاحب یہ شکل بھی انہوں تو اڈے آلی ہے اللہ نے پندو پہلے کے انہوں گستاخانہ چہرہ ہے چہرہ بھی تو اڈے آلی ہے ایریج بھی کون نوست ہے یہ لوگ کی فیبریکیٹڈ جیس ہیں اور ان کو یہ مثال دیا کریں حضرت بلال حبشی ان کا تو نام ہی حبشی تھا حبشی جتنا بھی خوبصورت ہو ناک موٹا ہونٹ موٹے کیا سب کونٹینٹ کے معاشرے میں جس کا ناک موٹا اور ہونٹ موٹے ہون یہ خوبصورتی کی علامت ہے یا پتلا ناک اور پتلے ہونٹ خوبصورتی کی علامت ہے اور سفید رنگ خوبصورتی کی علامت ہے تو خوبصورتی کا فیصلہ کس میں کرنا ہے اور نورانیہ تو کوئی جاجی نہیں کر سکتا ہے یہ کوئی تھرما میٹ رہے آگوں میں اتاتا ہوں آج ایک منہ کو کہنا یہ نورانی ہیں اور ہفتے بعد تاہیوں تو اڑا فرقہ چھوڑ گیا اور انہوں کہے جو واپس آجائے تو کہے گا یار دیکھو کتنا نور ہے وچ کچھ دن آسے چلا گیا سی انہوں واپس آگئے نور وہ کسی نے ویکھے ہی نہیں ہے یہ سب کی سب چیزیں ان کی فیبریکیٹڈ ہیں آپ کے فرقے میں ہے تو نورانیہ ہے دوسرے میں چلا جائے تو شیطانیہ ہے اس کا کوئی کرائٹیریہ نہیں کسی کی شکل کو آپ جج کر ہی نہیں سکتے ابو اللہ آپ کتنا خوبصورت تھا شکلوں سے نہیں اس ٹرم فیصلہ کریں گورے چلے چھوڑ دیں میں آپ کو ایک فیزیکل مثال دیتا ہوں ایک اندو ہے سری سری روی شنکر اس کا مناظر کسے ہوئے ہے ڈاکٹر زاکن نائک سے زیادہ خوش اخلاق بھی ہے ڈاکٹر زاکن نائک سے زیادہ خوبصورت بھی ہے اس کی داڑی بھی بڑی ہے ظلفے بھی ہے ہار کوالٹی سوایہ کی دے کے سری سری روی شنکر میں زیادہ ہے کسی نوٹرل بندے سے فیصلہ کروانے ہیں ہو سکتا ہے ڈاکٹر زاکن نائک کے مخالب پارٹی گلہ تو وہ کہہ دے کہ واقعی یہ سیتے ہیں انہوں پہتر سمیہ نہیں ہی جس طرح وہ ایک بریلوی عالم نے کہا کہ اس یوسف کو دیکھو عیسائی سے مرتد ہو گیا محمد یوسف عیسائیت سے دیوبندی ہوا نا تبلیگی جماعت میں تو انہوں نے کلیپ چڑھایا کہ اس عیسائی کو دیکھو جو عیسائیت سے مرتد ہو گیا کیونکہ دوسرے فرقے میں چلا گیا تو ان لوگ یہ اپنی فیبریکیشنز ہیں یہ اپنے ڈیفائن کرتے ہیں خوبصورتی کہ ان کے اپنے کریٹری ہیں یہ کوئی جاج نہیں کر سکتا کسی بندے کو کہ خوبصورت آپ جو جن لوگ کو یہ جانتے نہیں ان سے فیصلہ کروائیں خوبصورت ہے کہ نہیں اگر ان کو فرقے کرنا پتا ہو تو آپ کو فیصلہ ہی نہیں کر کے دیں گے اور اس کا طریقہ جو مجھے نہیں جانتا شاید یہ تو آج پانچ سال پہلے بات ٹھیک ہوتی اور اس وقت ہوتا تھا لوگ کہتے ہیں یارے کیلے فرقے دا ہے اور میں آپ کو بتا دوں ابھی بھی آپ کسی بریلوی عالم دین کو موچھے چٹ کروا کے بالکل تبلیغی جماعت والا علیہ بنا کے ایک عام بندے کے سامنے لے جائے نا بریلوی کے اوکے گئے یہ آئی نجدی ہے اور ٹینڈ بھی کروا دیں اور اسی کو آپ موچھے رکھوا کے سبز پگڑی بنوا کے خوبصورت سی ظلفیں یا پیلی مسوا کے اور یہ سب کچھ پیکے فلم میں کیا ہے اوہ پیکے ویکھو انہوں نے یہ چیک کرنی جائے انہیں سارا کچھ کھول دیتا جائے میں تھا نہیں ویکھی میں انہوں نے کچھ کلپ ویکھے میں تھا منہوں تھا لگا یار انہوں نے میرے لئے کام کر جڑے تو پیکے فلم میں عامر خان نے جو کچھ دکھایا ہے اسی نے اسی طریقے سے ہی کیا ہے نا کسی ہندو کو برکہ پناہ دیا ہے کسی مسلمان کو یہ کروا دیا ہے تو شکلوں بھی ویسلہ کر رہے ہوتے ہیں نا بڑی مٹی پلیت کی تھی یہ تو آپ نے ایک اور فتوہ دیتی نا پھر پیکے دیکھنے گا اس طرح کی اور فلمیں بھی ہیں وہ ساری میں پیکے فلم ان کو دیکھنے کے لئے کہہ رہا ہوں نہ میرے کہنے مولیوں دیکھنے ہیں جو آلڑی فلمیں دیکھتے ہیں نا ان کو میں کہہ رہا ہوں یار پیکے بھی ایک بار دیکھ لو کم از کم تو اڈے کی دیتی اصلاح ہو جائے گی یعنی ایک طرف کتہ روست پڑا ہوئے ایک طرف بلی روست اور ارزانہ کتہ روست کہتا ہے میں کہہ تو ایک دن یار بلی روست کھالو ٹھیک ہو یہ وہ چیز میں سے خوبصورت ماشاء اللہ بھی کافی زیادہ ہے جزا کر اللہ خیرہ و احسن الجزا کٹے دیڑے ہیں میری بیوی نے سوڑ لیا اور بڑا غصہ کر دی ہے میں نے پہلے اس کو ایک دفعہ یہ بات تائی اس نے کہہ کیڑ ہے نامیرم سے بات کرنا کیسا ہے اگر نیت صاف ہو تو کیا انسان بات کرنا